بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران وسیم ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ججد جسٹس شیخ عظمت سعید آج سپریم کورٹ کے ججد کے عہدے سے ریٹائیڈ ہو جائیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جسٹس شیخ عظمت سعید جنہوں نے شریف خاندان کو سیسیلین مافیا کہا تھا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ کیا ایسے حالات تھے جن کی وجہ سے جسٹس شیخ عظمت سعید کو شریف خاندان کو سیسیلین مافیا کا لقب یا خطاب دینا پڑا اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ جسٹس شیخ عظمت سعید جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے ہیں دوہزار بارہ میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے تھے تو ان کی جانب سے تارکین وطن کو اوورسیز پاکستانیوں کو کیا توفہ دیا گیا اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم جسٹس شیخ عظمت سعید کے جو تاریخی فیصلے ہیں جو انہوں نے بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان صادر کیے ان کے اوپر بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جسٹس شیخ عظمت سعید جنہوں نے پاناما کیس کی سماعت کے دوران جب جی آئی ٹی نواز شریف اور شریف خاندان کے خلاف پاناما لیکس معاملے کے اوپر پاناما سکینڈل کے اوپر تحقیقات کر رہی تھی اور جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ تین رکنی عمل درامت بینچ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی اور تین رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس اجاز افضل کر رہے تھے اس میں جسٹس شیخ عظمت سعید اور اجاز ایسن شامل تھے تو ایک رپورٹ جو ہے وہ جو پندرہ روزہ رپورٹ جی آئی ٹی کے جانب سے پیش کی جاتی تھی وہ پیش کی جا رہی تھی تو اس دوران جسٹس شیخ عظمت سعید جو ہے وہ کافی برہم ہوئے ایٹرانی جنرل اور پاکستان اس وقت کے جو کہ نون لیگ کے اپوائنٹی تھے اشتر اور صاف صاحب تو اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ اس برہمی کے دوران جسٹس شیخ عظمت سعید نے نون لیگ کو سیسیلین مافیا کا لکب دیا تھا یا سیسیلین مافیا کہہ کر پکارا تھا اور اس کے بعد یہ جو سیسیلین مافیا کی جو ٹرم تھی وہ شریف خاندان کے ساتھ منصوب ہو چکی ہے ابھی جج ارچد ملک ویڈیو سکینڈل جو سامنے آیا ہے اس کے بعد بھی لوگوں کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جسٹس شیخ عظمت سعید کی جانب سے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ سیسیلین مافیا ہے جج ارچد ملک کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شریف خاندان سیسیلین مافیا سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پنامہ لیگز کی تحقیقات چل رہی تھی جی ایٹی اپنی تحقیقات کر رہی تھی تو نون لیگ کے جو سینیٹر تھے اس وقت نحال حاشمی ان کے جانب سے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں جی ایٹی کو ڈرائیا دھمکایا گیا تھا جس میں ججز کے حوالے سے کافی سخت زبان استعمال کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا نحال حاشمی کے جانب سے کہ آپ ہمارا احتساب کرتے ہو ہم آپ لوگوں کا احتساب کریں گے اور انہیں سخت سبق سکھانے کی بات بھی نحال حاشمی کی جانب سے کی گئی تھی اور اس گفتگو کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان نے نوٹس لیا تھا اور یہ گفتگو نحال حاشمی کے جب پنامہ عمل درام بینچ کے نوٹس میں آئی تھی تو اشتر احساب کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹر شیخ عظمت سعید نے کہا تھا کہ آپ کی جماعت کو مبارک ہو آپ کے حکمرانوں کو آپ کے وزیراعظم کو یہ مبارک ہو کہ وہ سیسلین مافیا کا حصہ بن گئے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ زیسل شیخ عظمت سعید ان کے جانب سے اکیسویں ترمیم کا جو مقدمہ تھا جس کے اندر ایشو جو تھا وہ فوجی عدالتوں کا تھا دسمبر دوہزار چودہ میں جب پشاور آرمی پشاور میں آرمی پبلسکول کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد فوجی عدالتیں بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس حوالے سے اکیسویں ترمیم کانسٹیوشن میں مطارف کرائی گئی تھی اور آئینی طور پر فوجی عدالتیں جو ہیں وہ بنائی گئی تھی اور اس فیصلے کو فوجی عدالتیں بنانے کا جو فیصلہ تھا حکومت کا اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مختلف بار اسوسیشن کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا اور دلائل سننے کے بعد وہ فیصلہ جسٹس شیخ عظمت سعید نے تحریر کیا تھا اور اس میں جسٹس شیخ عظمت سعید نے فوجی عدالتوں کو جو ہے وہ قانونی قرار دیا تھا اور اکیسویں آئینی ترمیم کو بھی آئینی قرار دیا تھا اور ان فوجی عدالتوں کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو دہشتگرد ہیں ملک کے اندر دہشتگردی کے جو واقعات ان کی جانب سے کیا جاتے ہیں انہیں فوجی عدالتوں میں ان کا اٹریل کیا جا سکے اور پاکستان سے دہشتگردی کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکے تو اس فیصلے کے تحریر ہونے کے بعد جسٹس شیخ عظمت سعید اور ان کی فیملی کو کافی خطرات لاحق ہو گئے تھے دہشتگردوں کی جانب سے اور پھر انہیں سیکیورٹی جو ہے وہ سرکاری سطح پر فراہم کی گئی تھی جسٹس عظمت سعید کی بیٹیاں بھی ہیں لیکن ان کا صرف ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا بھی اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ کافی تھریٹ جو ہے وہ جسٹس عظمت سعید کو جو ہے وہ دہشتگردوں کی جانب سے ملے گی ملی تھی تو انہی تھریٹس کی وجہ سے دھمکیوں کی وجہ سے جسٹس شیخ عظمت سعید کا بیٹا جو ہے وہ سیکیورٹی میں اپنی جو تعلیم کا جو ایشیو ہوتا ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کیلئے جو اس انسٹیوٹ میں جاتے تھے تو بھرپور انہیں سیکیورٹی فراہم کی جاتی تھی لیکن جب نیحال آشمی کے جانب سے اس قسم کی دھمکیاں دی گئیں تو اس کے اوپر تو جسٹس دھمکیوں کے اوپر جو ہے جسٹس شیخ عظمت سعید جو ہے وہ کافی مایوس ہوئے تھے کہ ہم جو ججز ہیں ملک میں دہشتگردی کے خاتمے کے حوالے سے اس قسم کے فیصلے بھی دیتے ہیں کہ ہماری فیملیاں جو ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن جب ان حکمرانوں کے خلاف مقدمہ عدالت میں آتا ہے اور عدالت وہ مقدمہ سنتی ہے تو پھر انہیں اس قسم کی دھمکیاں دھمکیاں جس طرح کی دھمکیاں نحال حاشمی نے دی تھی وہ سننے کو ملتی ہیں تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ نحال حاشمی نے جو دھمکیاں دی تھی اور جو سیکیورٹی تھریٹ جسٹس شیخ عظمت سعید کو فوجی عدالتوں کے مقدمے میں فیصلہ دینے کے بعد جو لاحق ہوئے تھے یہ تمام اس کا پسے منظر تھا کہ اسی پسے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے مایوس ہوئے تھے اور انہوں نے سیسلین مافیا کا لقب یہ دیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو تحفہ جسٹس شیخ عظمت سعید نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دو ہزار بارہ میں سپریم کورٹ پاکستان کے جج بنے تھے تو سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری کے ساتھ وہ بینچ کا حصہ تھے تو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت دینے کا ووٹ کا ووٹ کا حق دینے کا مقدمہ ان کے سامنے زیرے حصہ آت رہا تھا اور اس مقدمے میں جسٹس شیخ عظمت سعید نے فیصلہ تحریر کیا تھا اور اس میں بقاعدہ طور پر حکومت پاکستان کو اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کو یہ آرڈر دیا گیا تھا یہ ڈریکشن جاری کی گئی تھی کہ اوورسیز پاکستانی ان کا یہ حق ہے کہ انہیں بھی ووٹ کا جو ہے وہ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے اور یہ حق فراہم بھی کیا گیا ہے لیکن یہ حق ویدن پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کو فراہم کیا جا رہا ہے لیکن جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ یہ حق جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بیرن ملک جہاں وہ رہتے ہیں وہاں انہیں یہ سہولت فراہم کی جائے کہ وہ باہر رہتے ہوئے اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کر سکیں تو جسٹس شیخ عظمت سعید جو آج اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں جانے سے پہلے یہ توفہ اوورسیز پاکستانیوں کو دو ہزار بارہ میں دے چکے تھے اور جب عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ کا انقاد ہوا جولائی دو ہزار اٹھارہ میں تو اس میں جو اپنا رائٹ ایکسرسائز اوورسیز نے کیا ہے تو اس کے پیچھے فیصلہ بھی جسٹس شیخ عظمت سعید کا ہی تھا اس کے علاوہ جسٹس شیخ عظمت سعید جو ہے ان کی پروفائل کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں انیس سو چوون میں وہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے انیس سو اٹھتر میں انہوں نے اپنی جو قانون کی ڈگری ہے وہ حاصل کی اور انیس سو اسی سے ہی انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کر دی تھی انیس سو چانوے میں وہ لاہور ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی کے لیگل ایڈوائزر بنے انیس سو ستانوے میں نواز شریف کی جانب سے جو احتساب بیورو بنایا گیا تھا اس میں وہ سپیشل پروسیکیوٹر تائنات ہوئے اور آصف علی زرداری کے خلاف جو نواز شریف کی حکومت میں مقدمات بنایا گیا تھے انہیں پروسیکیوٹ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت کے سپیشل پروسیکیوٹر جسٹس شیخ اسمت سعید کے اوپر ہوتی تھی اور وہ ان مقدمات کے مقدمات میں پروسیکیوٹ کیا کرتے تھے اس کے بعد جب انیس سو نینانوے میں پاکستان میں مارچلہ لگا دیا گیا اور قومی احتساب بیورو بنایا گیا جسے ہم نیب کا نام بھی دیتے ہیں نیب کے نام سے بھی پکارتے ہیں تو نیب میں وہ ڈپٹے پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے کے اوپر فائز ہوئے اور پھر دو ہزار ایک میں انہیں سپیشل پروسیکیوٹر جو ہے وہ تائینات کیا گیا اور اب جب پاناما کا یہ مقدمہ چل رہا تھا تو اس دوران نولی کی جانب سے یہ بات جو ہے وہ پھیلائی گئی کہ جسٹس شیخ اسمت سعید دو ہزار ایک میں نواز شریف کے خلاف جو پرویز مشرف نے مقدمات بنایا تھے انہیں پروسیکیوٹ کرتے رہے ہیں لہذا انہیں پاناما کا مقدمہ نہیں سننا چاہیے تو ایک ملاقات میں جو میری جسٹس شیخ اسمت سعید کے ساتھ ہوئی ان کی جانب سے اس بات کی کو کلیر کیا گیا کہ وہ کبھی بھی نواز شریف کے مقدمات میں جو ہے وہ پروسیکیوٹر کی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دیتے رہے جب وہ دو ہزار ایک میں پروسیکیوٹر بنے تھے تو ان کے اوپر صرف ذمہ داری جو ہے وہ یہی تھی کہ نیب کے مقدمات کی وہ مانیٹرنگ کرتے تھے اور وہ ویدن ہیڈکوارٹر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو سر انجام دیتے تھے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ آصف علی زرداری کے مقدمات کو وہ ضرور پروسیکیوٹر کرتے رہے ہیں یہ انہوں نے ایڈمیٹ کیا تھا اس کے علاوہ وہ دو ہزار پانچ میں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے لاہور ہائی کورٹ کے جج بننے کے بعد جو ہے وہ دو ہزار گیارہ میں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہی چیف جسٹس بن گئے تھے لیکن پھر دو ہزار بارہ میں تقریباً کوئی سات آٹھ مہینے جو ہے وہ چیپ جسٹس لاوہرائی کورٹ رہنے کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے اور پھر آج ستائیس اگست دو ہزار انیس کو وہ اپنی ذمہ داریوں سے سر انجام اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ ریٹائیڈ ہو رہے ہیں اپنے روپ جو ہے جو ایک جج کا پہنایا جاتا ہے جج بننے کے بعد آج وہ اتار دیں گے اور کل جسٹر شیخ عظمت سعید جو ہے وہ اپنی چھے سنٹویں سال کی سالگیرہ جو ہے وہ منائیں گے جسٹر شیخ عظمت سعید کے دو فیصلوں کا میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے فیصلہ سنایا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت دینے کا مقدمہ کا فیصلہ بھی ان کے جانب سے سنایا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانب سے اور بھی بہت سے ایسے مقدمات ہیں جن میں انہوں نے فیصلے سادر کیے پاناما کیس میں ان کے جانب سے نواز شریف کو بیس اپریل دوہزار سترہ کو جب پہلا فیس پاناما کا تھا تو انہوں نے نواز شریف کو ناہل نہیں کیا تھا بلکہ نواز شریف کے معاملے کے اوپر مزید تحقیقات کے لیے جی ایٹی بنانے کا حکم دیا تھا اور اس حکم میں ان کے ساتھ جسٹس اجاز افزل اور جسٹس اجاز والیسن بھی شامل تھے لیکن جسٹس آصف سعید خوصہ اور گلزار احمد نے نواز شریف کو ناہل کرا دیا تھا اور جی ایٹی کے فیصلے کے اوپر کافی انہیں سخت تنقید کا سامنا بھی جو ہے وہ کرنا پڑا تھا کہ انہوں نے جسٹس شیخ عظمت سعید نے دیگر دو ججز جس میں آصف سعید خوصہ اور جسٹس گلزار شامل تھے ان کی طرح نواز شریف کو ناہل نہیں کرا دیا لیکن جب جی ایٹی کی رپورٹ آگئی تو پھر ان تین ججز نے بھی نواز شریف کو ناہل قرار دیا اس کے بعد پھر آرٹیکل باسٹ ون ایف کی تشریح کا مقدمہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو اس مقدمے کی تشریح کرتے ہوئے بھی جسٹس شیخ عظمت سعید نے یہ قرار دیا کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت جو پارلیمنٹیرین بھی ناہل ہوگا وہ تاہیات سیاست سے ناہل ہو جائے گا اور اس فیصلے کا افیکٹ یہ ہوا کہ جانگیر ترین اور نواز شریف جو ہے وہ سیاست سے تاہیات ناہل ہو گئے اس کے علاوہ آرنج لائن ٹرین کا مقدمہ بھی جسٹس شیخ عظمت سعید نے سنا اس میں بھی انہوں نے فیصلہ دیا لیکن ایک اور اہم مقدمہ بھی ہے ریکوڈک کا مقدمہ جس میں انٹرنیشنل جو کوٹ ہے اس میں پاکستان کو کافی بھاری جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور جو کمپنی تھی تھیان اس کے ساتھ ایکریمنٹ کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اس بینچ کا جو جس بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا جس کو ہیڈ جو ہے وہ سابق چیز جو سے افتخار محمد چودری کر رہے تھے تو اس بینچ کا حصہ بھی جو ہے وہ جسٹس شیخ عظمت سعید تھے جنہوں نے ریکوڈک کا جو معایدہ بلوچستان حکومت سے ہوا تھا اسے کل ادم قرار دیا تھا لیکن آج جسٹس شیخ عظمت سعید تقریباً پندرہ سال سے زیادہ جو ہے وہ بطور جج اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے بعد منصف کے عہدے سے جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ